اسلام پیویورز مارے میں بھی زوان چیما ویلکم پیک بیدن از ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو میں جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا چیز وہ یہ ہے کہ ایک ایکسپلین بلوگ بی میں بلوگ بی کروس کرنے کے بعد آگے بلوگ ای کی طرف جو ڈیوائیڈر روڈ ہے یا کنیکٹنگ روڈ ہے بلوگ بی کے اوبزیٹ سائٹ پہ کچھ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جو ڈیوائیڈر روڈ ہے اس روڈ کا نام ہے رنگ روڈ جس کے بڑھتا ہے ون ایٹی فیٹ اس کے حالے سے آپ کو یہ ویڈیو آج کی ویڈیو اس ٹاپک پیا سب سے پہلے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ رنگ روڈ کی لوکیشن میپک ہے اس کے بعد میں اس کے تمام ڈیٹیلز آپ کو ڈیٹیلز ایکسپلین کر دوں گا اس وقت میں سکرین پر ایکسپلین بلوگ بی جو اپوزیٹ سائٹ اس کے رنگ روڈ بنتا ہے جس کا یہ والا میپ ایکسپلین کر رہا ہوں کو اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک بھی ڈیویلپمنٹ کام ہو رہا ہے اور ایکسپلین بلوگ بی میں آگے جا کے آپ کو تری سکسٹی ویو میں دیکھ لیں گے کہ بی بلوگ میں ڈیویلپمنٹ تقریباً فائنل ہو چکی ہے باقی اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اسے کہ سی بلوگ ای بلوگ ان بلوگ سے ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اب بھی یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی سوزائٹی نے کمیٹ کیا تھا کہ ڈیسمبر ٹونٹی میں تک جو سی بلوگ ہے اس کو بھی ڈیویلپ کر دیں گے لیکن اس کو ابھی تک ڈیویلپ نہیں کیا گیا یہ فور شور فیکٹ ہے کہ یہاں پہ سی بلوگ میں بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی اس وقت جو کرنٹ ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہو رہی ہے جس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو میں آگے جا کے میں اکسپلین کر دوں گا آپ کو یہ والا جو کنیکٹنگ پاتھ ہے جو روڈ کنیکٹ کرتا ہے مین فور انڈ فیڈ روڈ کو اس روڈ پہ بھی کافی عطا کام ہو رہا ہے یعنی کہ اگزیکٹیو بریج سے جس کے میں نے کالا ایک ویڈیو پوست کی تھی انٹرنس گیٹ یہ والا گیٹ ہے انٹرنس گیٹ اس سے آگے جو اگزیکٹیو کا یہ بریج بنے گا اور بریج سے جو کنیکٹنگ روڈ ہے ٹورڈز میر فور انڈ فیڈ روڈ اس پہ کام ہو رہا ہے اور آگے اس صرف کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ کو ریل ٹیم فوٹیج میں ہی سار چیز میں دکھاتا ہوں تلکہ آپ کو بیٹر آئیڈیا مل جائے کہ آپ کی انویسمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اگرین بیکٹو ریل ٹیم فوٹیج اس وقت میں سکین پہ اسی اگزیکٹیو بلوگ بھی ایک رنگ روڈ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور یہ موسٹ اپڈیٹڈ ویڈیو ہے سائٹ کی یہ ویڈیو ہے ایٹیند آف ڈیسمبر ٹونٹی ٹونٹی اور اس سکھ سائٹ پہ جو ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اگزیکٹیو بلوگ بھی میں رنگ روڈ والی جگہ پہ کیا کام ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ ڈیویلپنٹ کان سٹینڈ کرتی ہے اگزیکٹیو اس کے رائٹ سائٹ پہ جو ریزیڈنشل بلوگ ہے جہاں پہ پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں صرف بلوگ بی اور دوسری کیٹیو کی پلوٹ وہاں پہ چار مرلہ کے ہیں جو کمرشل پلوٹس ہیں ان پہ ڈیویلپنٹ تقریبا مکمل ہو گئی ہے اور باقی آگے اگزیکٹیو میں باقی بلوگ سے طرح جیسے ایک سبسرائیبرز ہیں انہوں نے اکثر بات کرتے ہیں کہ اگزیکٹیو بلوگ کے ساتھ ستہلے بیٹے والا سلوک ہو رہا ہے تو وہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ دسمبر 2020 تک جو سارا فوکس رہا ہے ڈیویلپنٹ کا وہ اوورسیز بلوگ پر آیا ہے اگزیکٹیو بلوگ پر اس طرح سے فوکس نہیں رہا ابھی ہوفلی 2021 کے جب سکیجول آئے گا تینٹریف ڈیٹس آئیں گی بلوگ کی کہ ہاں 2021 میں ان بلوگز کو ڈیویلپ کیا جائے گا تو دیفرنٹلی پھر اس کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ اگزیکٹیو بلوگ میں ڈیویلپنٹ کانس ٹینٹ کرتی ہے یہ جو میرا کوئی اینڈنگ پوائنٹ بتا ہے یہ بلوگ بی کی لاسٹولی سٹریٹس ہیں اس سے آگے سی بلوگ تک سارا اسی طرح جس طرح کھڑے کھائیاں جب ڈیپریشن یا جس طرح پہاڑییاں تھی ویسے کی ویسی ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں لائے گے آنے والے دن میں جب کام ہوگا تو انشاءاللہ میں اس پر آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا اس کے رائٹ سائٹ پر سٹریٹ سکس سیون ایٹ نائن پر جو بننے والے ویلاز ہیں ان کا سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بیک سائٹ پر باقی جیتنی سٹریٹس ہیں انفریکٹ میں بھی 360 ویو آپ کو دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بی بلوک میں ڈیویلپنٹ کام مکمل ہے انفریکٹ بی بلوک میں جو سکول اور مسجد کا سٹرکچر جن پر کام ہونا تھا اس پر بھی کام کا آغاز کر دی گئے انفریکٹ میں آپ کو مارک بھی کر دی ہے اور اس کے علاوہ ایکزیکٹیو بلوک میں کسی اور جگہ پر کام نہیں ہو رہا بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جی بلوک ای بلوک ای بلوک ای بلوک وہاں تو آپ دیفنیلی ایکسیس پاسیبل نہیں ہیں کیونکہ دیفنیلی گاڈی جب یہاں سے آگے نہیں جا سکتی اور ڈرون کی مدد سے آپ اتنی دور تک آئیڈیا نہیں لگا سکتے کون سا بلوک ہے کون سا اری ہے تو جب وہاں پر ایکسیکس روڈ بنے گی تو اس کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پر دیویلپنٹ جب وہاں پر جا کے ویڈیو بناوں گا میں تو آئیڈیا ہوگا کہ دیویلپنٹ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے وہاں تک ایکسیس پاسیبل نہیں ہے یا میری گاڈین جا سکتی دیفنیلی کوئی گاڈین بھی جا سکتی یعنی کہ اگر مشینری گزری ہو وہاں سے تو کچھا رستہ آویلیبل ہوتا ہے جہاں سے میں جا سکتا ہوں تو کچھا رستہ بھی آویلیبل نہیں ہے تو دیفنیلی وہاں پر بھی دیویلپنٹ نہیں ہو رہی اور اگر بات کی جائے 2020 میں جن بلوکس کو اوورسیز کو پریفرنس دی گئی تھی اوورسیز میں تقریباً ڈسٹیک ون میں جتنے بلوکس ہیں ان کی ڈیویلپنٹ موسٹلی سیونٹی ایٹی پرسنٹ مکمل کر لے گئی ہے لیٹس ہوب کہ 2021 میں اگزیکٹی بلوک کو بھی اسی طرح پریفرنس دی جائے اور جس طرح اوورسیز بلوک کو اوورسیز ون کو ڈیویلپ کیا گیا ہے ہاں اگزیکٹی بلوک میں جو بھی بڑے چینجز آئے ہیں ان میں سب سے بڑا چینج جو ریسنٹ ڈیز میں انہیں کو بلکہ کلی ویڈیو ایک پوسٹ کی تھی بریج پر کام کنسٹرکشن کا سٹارٹ ہو گیا اور اس سے جاغ ایک کنیکٹنگ روڈ ہے توورڈز مین 400 فیٹ روڈ اس پر کام سٹارٹ ہو گیا اس کے علاوہ اگزیکٹی بلوک بی کے علاوہ کسی اور جگہ پر کام نہیں ہو رہا اب 2019 میں جو بلوکس ڈیویلپ ہوئے ہیں بیچ میں پنڈیمک بھی آیا چھ سات مینے ہٹ مینے کافی زیادہ کام سلو رہا سائٹ پر بلکل سٹیٹک رہا اس کے بعد دوبارہ سے جب کام ریزیوم ہوا ہے تو اوورسیز میں جب پوسٹیشن آ جائے گا تو اس کے بعد اوورسیز 2 اگزیکٹیو 2 ایڈ اگزیکٹیو بچتے ہیں اس کے علاوہ اوورسیز پرائیم میں بھی کافی سپیٹ سے کام جاری ہے اگزیکٹیو بلوک جس طرح ایک پریفرنس بیس لسٹ پر ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے حالانکہ یہاں پر جو پلوٹ سیل کیے گئے تھے وہ باقی بلوک کے نسبت یہاں پر سب سے پہلے سیل کیے گئے تھے یہاں پر عام بلوک میں جیسے پانچ ملہ کا پلوٹ ہے وہ اوورسیز 1 میں سٹارٹ ہو تھا انیس لاکھ پچاس زار کا اگزیکٹیو بلوک میں پہلا پلوٹ بیچا گیا تھا سترہ لاکھ کا اس کے بعد تھوڑے ریٹ ریوائز ہوئے پھر بیچا گیا اٹھارہ لاکھ کا تیسرا ریٹ اگزیکٹیو میں انیس شریعہ پانچ تھا انیس لاکھ پچاس زار تو ان ریٹس کو دیکھا جائے تو اگزیکٹیو بلوک کو دیفرنٹی پریفرنس پہلے ملنی چاہیے تھی بس سوائیٹی سے جب ہم سائٹ پہ جب لوگوں نے سوال کرتے ہیں اگزیکٹیو کیوں نہیں ڈیویلپ کیا جا رہا تو کہتے ہیں اگزیکٹیو کی ٹرین ایسی ہے کہ اس میں ڈیویلپمنٹ میں کوئی زیادہ ٹائم نگتا ہے جیسے اب اس وقت بلوک بی کی فٹی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ کہ بلوک بی میں جو ڈیویلپ کیا جائے تو وہ کچھ ایریا کافی زیادہ ہائٹ پہ ہے اور کافی کچھ سارے کافی زیادہ پلوٹس ہیں جو سلوپ پہ آتے ہیں اور باقی جو ان سلوپ پلوٹس کے ساتھ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ان میں کٹنگ فیلنگ اتنا ہوا ہے موسٹ پروبیلی جتنے پلوٹس ہینڈ اوور کی جائیں گے سوسائیٹی کی طرح سے تو وہ سوائل ٹیسٹ اپروول کے ساتھ ہوں گے یعنی جو لوگ یہاں پہ پوزیشن لیں گے سوسائیٹی کی طرح سے ان کو کلیر کیا جائے کہ ہاں تیر پلوٹس اوکی فور پوزیشن اور اس پہ پوزیشن لے سکتے ہیں اور باقی جو انہیں کو سٹارٹ میں ایک روڈ ایکسپلین کیا تھا ٹورڈز مین فور ہنڈڈ فیٹ روڈ جس پہ بھی کام انفیکٹ ابھی جس کا پروپر کٹنگ والا کام مکمل ہو گیا ہے اور کمپیکشن کام آگے جاری ہے اس کے بعد آگے اس پہ کمپیکشن کے بعد اس پہ بلیک ٹاپ اور اس کے بعد کارپٹنگ کی جائے گی ابھی تک وہاں پہ کمپیکشن تک کام ہے جو آگے جا کے ڈریکٹ لی کنیکٹ کرتا ہے اگر آپ کو بیکگرونڈ میں نظر آ رہا ہوں جو میں نے مارک بھی کر دیا ہے فور ہنڈڈ فیٹ روڈ اس پہ جا کے کنیکٹ کرتا ہے اور سریٹ کے روڈ کے دوسری طرف جو ہیں وہ اگزیکٹیو ٹو اور اوورسیز ٹو بلوک ہیں جن کی میں نے دو ویڈیوز ریسنٹلی پوسٹ کی تھی کہ ان میں مجھے اگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کون سے بلوک ہیں کیونکہ ان کا ماب نہیں ہے تو ماب آنے کے بعد میں اس کا اگزیکٹ آئیڈیا آپ کو اسپلین کر پاؤں گا کہ ہاں وہاں پہ کس بلوک میں کتنی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے سائٹ کے لوگوں میں مطابق ایک بلوک کو انہیں کہا تھا یہ ڈاکٹرز انکلیو ہے تو اس کو میں نے ڈاکٹرز انکلیو کو نام بنا کے دے کے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی جو آپ نے دیکھی تھی ویڈیو ڈاکٹر انکلیو ایس اوپوزیٹ ٹو فورنٹ فیٹ روڈ اور ایل بلوک جو اوورسیز ون کا ہے اس کے اوپوزیٹ سائٹ پر فورنٹ فیٹ روڈ ہے اور اس کے اوپوزیٹ سائٹ پر یہ داکٹر انکلیو آتا ہے اس وقت جو سکرین پر فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ اسی بریج والی آریا کی فوٹیج ہے جو کنیکٹنگ بریج ہے جو باقی انٹرنس روڈ ہے جو میں نے مارک کیا ہے بلوک یہ ہے اوپوزیز پرائیم بلوک جہاں پہ ابھی ڈیویلپمنٹ کافی سپیڈ سے ہو رہی ہے اوپوزیز پرائیم میں ڈیویلپمنٹ باقی ہوں گے نسبت تیز ہے کہتے ہیں کہ زیادہ سی بات ہے جتنے جب پہلے سیل کیا گیا تو ان کو اوپوزیز پرائیم بلوک کے ڈیویلپمنٹ اس لیے بھی تیز ہے کہ اوپوزیز پرائیم بلوک انٹرنس پر واقع ہے چکری روڈ میں جو تین گیٹ بننے ہیں ان میں سے دو گیٹ اوپوزیز پرائیم کے پاس ہیں تو جب وہاں پہ انٹرنس بنے گی اوپوزیز پرائیم میں تو جو سوزائیٹی میں جو بھی وزیٹرز آئیں گے تو ان کو ایک ڈیویلپ سوزائیٹی نظر آئے گی وہی بات جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو اس طرح پھر سوزائیٹی کو ایک اچھا نام ریپوٹیشن ملے گی کہ اتنی اچھے ڈیویلپمنٹ کی ہے اتنی جلدی کی ہے ایک بلوک ایک سال پہلے بیچا تھا اس کو فوراں ڈیویلپ بھی کر دیا ہے ایک سیکٹرہ اس طرح جو اگزیکٹی بلوک ہے اس کی ڈیویلپمنٹ باقیوں کے نسبتاً سلو ہے اور آنے والے دنوں میں ہاں ایک اور بات سننے میں تھی کہ ایک سیکٹرہ بلوک کو سیریز وائز پوزیشن دیں گے جو پہلے سیل کیے گے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو ایک سیکٹرہ بلوک کو سب سے پہلے سیل کیا گیا تھا لیکن سیریز وائز پوزیشن میں بھی اوورسیز بلوک پہلے آتا ہے اگر آپ کو سمارٹ انہیں بکنگ کے والے سے کچھ معلومات چاہیے ہوں تو میرا نمبر ٹاپ لیفٹ کورن پر ایویلیبل ہے مجھے ویڈیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسائب کرنا مت پھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ